بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ میں بیاسیت وزیر امور کشمیر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے جو کہ کشمیر کا مجھے ڈیٹیل اندازہ ہے احلات کا وہاں پر بیاسیت منسٹر تو میں نے جب الیکشن ابھی آیا نہیں تھا تو میں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ لوگ الیکشن کو سابوٹاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور یہ لوگ بھارت کا جو نیریٹیو ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور وہی آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے جس طریقے سے کمپین شروع کی اور اس کے اندر انہوں نے اس نیریٹیو جو بھارت پاکستان کی خلاف اس اعمال کرتا ہے اسی کے ہی پیچھ پہ کھلتے رہے تو میں نے کہوں گا کہ اس کے بعد ڈی بائی ڈی آپ کے سامنے آتا رہا کہ راستے روکے گئے فائلنگ کی گئی کئی دور راستے بدل کر کپین کیلئے جانا پڑا ورنہ اور بھی حالات خلاف ہو سکتے تھے ہم نے ہمیشہ یہ کی میسیج دیا اپنے ورکرز کو اپنے لوگوں کو کہ ہمارے لئے پیوریٹی ہے وہ آزاد کشمیر کا امن ہے کیونکہ اس بار دشمن بیٹھا ہے اور آپ اگر متحد نہیں رہیں گے الیکشن تو پانچ سال بعد آتے ہیں تو آپ کو مقصان دے سکتا ہے دشمن جو ہمارا دشمن ہے آپ کا دشمن ہے مگر ان لوگوں نے اشتیال انگیزی کرنے کی کوشش کی مجھے بحیثیت منسٹر بین کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے ہر روز خط لکھ کر میرے خلاف کرویاں کی گئی کہ ایف آئی آر کٹی جائے مجھے بین گیا جائے کشمیر میں ہم نے تو کوئی چیخیں نہیں مانو ہم نے تو کسی پر کوئی گلہ نہیں کیا ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں اور ہم اس بات پر جیت رہے ہیں الیکشن کہ ہم نے ڈلیور کیا واپر عمران خان کے ہاں جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ ہے سفیر بن کر اس کو کشمیر کے لوگ آنر کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہم نے ان کو ان تین سالوں میں دبل ان کا جو ڈیولیپنٹ بجرد ساتھ ڈبل کر کے دیا آن ریکارڈ ہے اس کے بہت جود دینوں نے وہاں پر اس کو غبن کیا اس کا دیس طریقے سے ان کے لیڈرز نے پاکستان میں غبن کی لیکن پھر بھی الحمدللہ دہتر سالوں میں ہمارے ایک سے چھپن سے زیادہ گاؤں ہیں جو کہ ایلو سی پہ ہیں اور والیشن کے ساتھ وہ خطہ ہے اب تک کتنی شاتے ہو چکی ہیں ایک بنکر بنا کے نہیں دیا گیا تھا ان کو الحمدللہ چھے عرب کی علاقہ سے چھے سو بنکر پہ اس وقت کام شروع ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فرانٹ لائن پہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ فوجی بن کر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں بھارت کا مظالم کواں پہ اس کے بعد الحمدللہ انصاف کارڈ صاحب راہ صحیح صاحب بتایا ہم نے پورے اے جے کے کی مکمل آبادی کو سو فضت انصاف کارڈ بھویا کیا احساس پور رہاں کا ہم نے تقریباً بہت بڑا کوٹا ہوں کو مل چکا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ شروع ہے اور ہم انشاءاللہ پورے کے پورے ازاد کشمیر کو ہنڈرین پرسنٹ انشاءاللہ احساس پور رہاں میں لائے ہیں اس کے علاوہ جتے بھی ہمارے ڈیویلپنٹ کام سے جو پی ایس ڈی پی کے جو ہمارے یہاں کے کام تھے جو فیڈرل گورمنٹ سے شروع تھے بارہ بارہ سال سے وہ تاخیر کا شکار تھے الحمدللہ ہم نے ان تین سالوں میں ان تمام پارجرس کو مکمل کیا یہ جو بات کرتے ہیں کہ جہاں نے میڈیکل کالیج بنایا انہوں نے میڈیکل کالیج بلڈی بنا کے فریارتالپور نے کمیشن لے لیا اس سے بازو چلی گئی چھاسی کروڑ روپے دے کے آج میں ہاسٹل بنا رہا ہوں یہ کیسا میڈیکل کالیج ہے کہ اس میں ہاسٹل ہی نہیں ہے کلاس روم بھی مکمل نہیں ہے اسی طرح روڈز اسی طرح ان کے سیوریلپن پروجیٹس سے وہ سارے کے سارے انہوں نے کمیشن لے کے یہ نکل گئے تھے ہم نے شکرہ پورے کی ہیں اور کشمیر کے لوگیں دیکھ چکے ہیں اب الحمدللہ اس طرح جی بی میں ہم نے انشاءاللہ کیمپین کی اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے تری سیونٹی بلین کا تاریخی پیکج ان کو دے دیا ہے یہاں پہ ہمارا پروگیم ہے فائیو ہنڈڈ بلین کا پائنس اوڑا کا انشاءاللہ پیکج دینے کا کشمیر کو تاکہ بتر سال کی محرومی دور ہوں کی اور چونکہ ہم نے وہ ثابت کیا ہماری بات پر لوگوں کو یقین ہے اس لئے کہتے ہیں نہ تم وہاں پہ جاؤ نہ تم بات کرو یہ وہاں پھر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں ان کی بابلی سی وقین نہیں ہے آج انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے بڑا کلیر بزارا چاہتا ہوں کہ ہماری پیاریوٹی صرف اور صرف پورا من اور ٹرانسپینٹ الیکشن ہے میں بلکل ہم اداروں کا اعترام کرتے ہیں اور بلکل جس طریقے سے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر میں نے خلاف اس کے باوجود یہ بھی میں آنڈ ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جو پہلا ایک واقعہ ہوا لڈیال میں اور اس کی اوپر انہوں نے لیٹر لکھا اور ریپورٹ مانگی اپنے آروں سے جو آروں انہوں نے لگایا ہم نے تو نہیں لگایا اس کی ریپورٹ میں اس نے واضح جوار دیا کہ ایسا پوری اس کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ جی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسا کوئی ارادے نہیں تھے اور ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اس کے باوجود پدرہ دن سے روزانہ لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر کرو اپنے آر او کی ریپورٹ کو جو ان کا لگایا ہوا ہے اس کو اراد کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے روزانہ کی بریاد میں لیٹر لکھا جاتا ہے کہ میری انٹری کو بین کیا جائے کشویر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر کہا ہے نواز شریف کے بارے میں ازرداری کے بارے میں کہ وہ چور ہیں تو یہ ہماری عدلیہ نے کہا ہے پاکستان کی عدلتوں نے ڈیکلیئر کیا ہے ان کو چور میں نے نہیں کیا لیکن اسی طرح میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز اس طریقے سے اوپن لی ہماری فوج کے بار بات کر رہی ہے اس نے جلسے کے اندر دھمکی دی ہے چیز سیکٹری اور آئی جی کو کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ کشمیر کا سودھا کیا ہے یہ کتنا بڑا الزام ہے کتنی غلط باتیں ہیں اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا جا رہا اسی طرح بلاوہ جس طرح کی زبان نہیں سمال کر رہا ہے اس طریقے سے وہ پرائم میریسٹر آف پاکستان اور ہماری لیڈر عمران خان کے بارے میں زبان نہیں سمال کر رہا ہے تو اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نوٹس دے کے میں پہلے عمران خان کا ورکر ہوں میرا لیڈر عمران خان ہے اس کے بعد میں ایک ایمین اے ہوں عمران خان کا اس کے بعد میں عمران خان کا منیسٹر ہو میں ہی ایٹ تو کروں گا اگر میری لیڈر کے پر بات کی جائے گی تو میں ہی ایٹ کروں گا مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کسی کی سمکہ نہ کوئی پابندی لگائی گئی نہ کوئی لیٹر لکھا گیا نہ ہی کچھ کہا گیا اور ہمارے پر کیا گیا لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم اتران کرتے ہیں انداروں کا اور میں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ فری این فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ اور کارلزارت آپ کے سامنے آئے گا اور انشاءاللہ طریقہ انصاف بھاری اکثریہ سے انشاءاللہ اپنی حکومت برائے گی اور یہ یہی رونا جو میں نے پچیسی پہلے کہا تھا روئیں گے کہ جی دھاند لی ہوئی ہمارے ساتھ اس کا ہمارے پاس حال نہیں ہے